سکول کے بغل میں بلاسٹ ہوا ہے اس میں سات لوگ زخمی ہوا ہیں دوستوں اور تین بچے بھی زخمی ہوا ہیں آپ کو پتہ اے پی ایس پشاور میں جو تحریک طالبان پاکستان نے اٹیک کر رہا تھا ایسان اللہ ایسان ایک ٹیررس تھا وہ پھر اس نے وہ ہی کلیمڈ دیکھ یہ میں نے کروایا ہے اور وہاں پہ قریب سوا سو سے لے کر ایک سو تیس ایک سو پین تیس بچے بے گناہ بچے جو سکول آئے تھے پڑھنے کے لیے ان کو مار دیا تھا پاکستان میں اس کے علاوہ یہ ایمپروائزڈ ایکسپلوزیف ڈیوائز تھی اور پیشاور کے ورسک روڈ پہ یہ لگائی گئی تھی اور یہ پاکستانی انگلیش ڈیلی جو ڈان ہے اس کے مطابق انسیڈنٹ جو تھا وہ پیشاور پبلک سکول کے آسپاس ہوا ہے نو بچ کے دس منٹ پہ صبح نو بچ کے دس منٹ پہ اور سپریڈنٹڈٹو پولیر عرشد خان نے بولا ہے کہ چار کلو گرام ایکسپلوزیف اس میں سیمنٹڈ بلوک میں جو سیمنٹ کے بلوک تھی تنے بڑے بیلڈنگ کے اس کے اندر چھپا کے چار کلو ایکسپلوزیف ڈالا گیا اور اس ایریا کو کارڈن آف کر چکے ہیں اور کیر ٹیکر خائبر پکتونکوا کے جو چیف ملسٹر ہے جسٹس ریٹائرڈ عرشد حسین شاہ انہوں نے کنڈیم کرا ہے اور انہوں نے پولیس سے اور ہائر اپ سے رپورٹ مانگی ہے اچھا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں جینکے پہ بھی آؤں گا کیونکہ جینکے اور یہ ایریا بہت دور نہیں ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جو جمہور کشمیر اور ظاہر سی بات ہے پیوکے اور گلڈل باٹستان بھارت کا ایریا ہے پاکستان کے عوید قبضے میں ہے اس کے اوپر کیا ہے اس کے سائیڈ میں کیا ہے اس کے نورتھ ویسٹ میں کیا ہے واخان کوریڈور سے لے کر پورا افغانستان کا کیا ہے یہ سب اور ادھر نیچے ٹرائبل ایریز ہیں اس کے تو اب میں بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے پاکستان جو ہے وہ بلیم کر رہا ہے کہ یار رو نے کر رہا ہے اسرائیل نے کر رہا ہے جو ان کو دو تین ایکرونیم آتے ہیں ان کو رو آتا ہے ایک سی آئیے آتا ہے ایک مساد is not an ایکرونیم ان کو ایسی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں پاکستانی کیونکہ پاکستانی قوم پڑی لکھی نہیں ہے دوستوں اور یہ سب چورن کھلانا ایک انپڑ جاہل قوم کو بڑا آسان ہے اس کی ساجش اس کی ساجش بس وہ گھٹے سے ڈال دیتے ہیں اندر ساجش ہو گئی ہے اب اس میں اصلیت کیا ہے اصلیت یہ ہے کہ یہ سامپ پاکستان کے پالے ہوئے ہیں یہ سامپ پاکستان کے پالے ہوئے ہیں الگ الگ روپ میں پاکستان میں جو مذہبی شدت پسندی تھی جو ریلیجس ایکسٹریمزم تھی وہ تو ڈے ون سے تھی کیونکہ نفرت کی بنا پہ ہی پاکستان کو بنایا تھا جنہ نے جنہ جو شراب پیتا جس کو اردو نہیں آتی بولنی جو نماز نہیں پڑتا جو سور کا ماس کھاتا اس جنہ نے اسلامی ریپبلک آف پاکستان بنا دی اس نے بولا کہ نہیں جو مسلمانوں کو حرام ہے وہ سارے کام کرتا ہوں لیکن میں مسلمانوں کے لئے ایک دیش بناتا ہوں تو جنہ نے بنایا ٹھیک ہے انگریزوں کی مدد سے کیا ہوا ہے کہ پاکستان لارجلی پیسفل ہوا کرتا تھا لارجلی پیسفل میں یہ نہیں کہہ رہا بلکل پیسفل تھا بھر لارجلی پیسفل تھا زیاالحق نے پیسے لئے امریکن سے زیاالحق نے جو ان کا ملٹری ڈکٹیٹر بھی تھا اور ان کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور سب کچھ تھا مارشل لوہ ایڈمینسٹریٹر بھی پتا نہیں کیا کیا تھا وہ زیاالحق نے پورے دیش کی فطرت بدل دی وہ مولویوں کو اس نے مین سٹریم کر دیا اب پاکستان میں بم دھماکی ہو رہے ہیں پاکستان کیا چاہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سمپل سی چیز پاکستان زیادہ complicated چیزیں کبھی نہیں چاہتا پاکستان چاہتا ہے کہ ہم جہادی تیار کریں وہ جہادی ہندووں کو مارا ہے it's very simple باقی اس کے پیچھے training ہے اس کے پیچھے equipment ہے اس کے پیچھے financing ہے اس کے پیچھے man power ہے اس کے پیچھے motivation ہے اس کے پیچھے ideology ہے کئی ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے لیکن اس کا net net جو ہے نا پاکستان نے کیوں تیار کر رہا تھا جب افغان جہاد ختم ہو گیا تھا پھر اس کا مطلب کیا تھا وہاں پہ 1989 میں سوویٹس تو چلے گئے واپس پھر سوویٹ یونین ٹوڑ گیا رشیہ باقی را باقی ہے جورجیا چیزنیا فیچنیا یا آپ کے یوکرینیا الگ دیش بن گئے کانی قتم ہو گئی یہ روس سے الگ ہو گئے لیکن چکر کیا تھا پاکستان کیا چاہرہ تھا 1989 کے بعد پاکستان صرف اور صرف یہ چاہرہ تھا کہ یہ جو ہم نے تیار کر رہے ہیں ہزار یہ جو ہم نے ہتھیار تیار کر رہے ہیں انسان روپی ہتھیار یہ جائیں اور ہندوستان میں جا کے ہندووں کو مارے ہیں کافروں کو مارے ہیں اور کشمیر کو کوٹ ان کوٹ آزاد کریں یہ پاکستان کا ایم تھا اب ہوا کیا کہ ان کو تیار کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے پوری قوم کو ریڈیکلائز کرنا پڑا آپ کو سبھی کو تو پاگل بنانا پڑے گا آپ کو سبھی کو خواب دکھانا پڑا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اس مدرسے میں پڑھ رہا ہے جنت اسی کو نصیب ہوگا آپ کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ سچے مسلمان ہو اور اگر آپ کافروں کو مارتے ہو تب آپ کو جنت ملے گی جیسی آپ نے یہ بولا کہ اگر آپ سچے مسلمان ہو اور آپ کافروں کو مار ہوگے آپ کو جنت ملے گی تو پھر آپ نے سکیم سب کے لیے کھول دی پھر وہ صرف ایک خاص مدرسے کے لیے سکیم نہیں ہے نا پھر تو سب کے لیے پورے پاکستانیوں کے لیے وہ سکیم ہے تو اس سکیم کا بھاگیداری کے چکر میں پاکستانی پگلے ہو گئے بالکل انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی اس سکیم کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے تو پاکستانی سوسائٹی ریڈیکلائز ہوتی چلے گئی ہوتی چلے گئے جہاد کی چکر میں ہوتی چلے گئی یہ جو بچوں کے سکول میں اٹیک ہوا ہے اسی جہاد کا نتیجہ ہے کیونکہ پاکستان آج بھی چاہتا ہے دیکھئے چار بار ایفی ٹی ایف کی گریلیسٹ میں چلا گیا دوستو پاکستان چار بار لیکن ابھی بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا آج بھی پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لشکر تیبہ اور جیش محمد کسی طریقے سے انڈیا میں گھسکے کشمین میں گھسکے آپ نے دیکھا نا کبھی کوئی لیورر آ رہا ہے بیہار سے آ رہا ہے یو پی سائر اس کو مار دیا کوئی گلگپے والا ہے کوئی نارمل اپنی ریڑی لگا رکھا ہے دیکھا اچھا باہر والا ہے تھاک تھاک اس کو نپٹا دیا کوئی پولیس والا جین کے پولیس والا نہتے گیا مسجد میں نماز پڑھنا جارہا اس کی پیٹ پچار گولیاں یہ سب کرتے ہیں یہ سب پاکستانی کرتے ہیں پاکستانی سٹیٹ کراتا ہے لیکن جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تب یہ ویکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں بھائی تب یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو بڑا غلط ہو گیا جناب ہمارے ساتھ تو نائنصافی ہو گئی جناب ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا گوڈ ٹیرریسٹ بیٹ ٹیرریسٹ تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جین کے میں NIA نے جو نیشنل انیویسٹکیشن ایجنسی ہے اس نے ساتھ ڈسٹرکٹ میں آٹھ لوکیشن انہوں نے ریڈ کری ہیں اور یہ پتہ لگا ہے کہ ٹیرر کانسپریسی پلوٹڈ اور آپریشنلائز بائی آفشوٹس آف بینڈ پاکستان بیس ٹیرر آٹفٹس سچ ایز لشکر تیہی ابا جیش محمد حضب المجاہدین البدر القاعدہ آپ القاعدہ کو لے کے زیادہ نام نہیں سنتے ہیں انڈیا میں لیکن القاعدہ ہے اور صرف کشمیر میں نہیں ہے القاعدہ آسام میں بھی ہے القاعدہ ساؤتھ میں بھی ہے آپ کے کارلا میں there are cells of القاعدہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا raids were conducted at the residence of hybrid terrorists تو ان کو پتہ لگا کہ یہ hybrid terrorists ہیں hybrid terrorists آپ کے وہ ہوتے ہیں کہ جو hybrid مطلب mix وہ pure terrorism وہ چار کام اور کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ ہوا ہے اور پنچ میں شوپیاں میں پلواما میں بارہ مولا گندربل کپوڑا سرنگر تو اس میں پنچ تو ہو گیا جمہو ایریہ میں ٹھیک ہے جی پنچ ہو گیا south of پیر پنجال یعنی کہ اگر آپ یہاں سے جمہو سے چلیں گے چلتے چلے جائیں گے چلتے چلے جائیں گے ہمارے ٹائم پر تو دو دن لگتے تھے پہنچنے میں آج کل پتا نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے میں کافی ٹائم سے گئے پاکستان کے اشانت خیبر پکتو نکھوا پرانت کی رازدھانی پیشاور میں ایک سکول کے پاس منگلوار کو ایک IED میں ویسپورٹ ہونے سے چار نابالک سہیت ساتھ لوگ خائل ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق کیا ویسپورٹ پیشاور میں ایک سکول اور ایک نیجی بینگ کے پاس بھیر بھاڑ والی وارساک روڈ پر صبح قریب نو بج کر دس منٹ پر ہوا ویسپورٹ میں سڑک کے کنارے ایک سیمنٹ کے بلوک میں رکھے گئے کم سے کم چار کلوگرام ویسپورٹ کا استعمال کیا گیا تھا مچنی گیٹ پولیس تھانے کے ایک ادھکاری نے بتایا کہ ویسپورٹ میں سات لوگ گھائل ہو گئے ہیں ڈون اکھبار کے وارساک کے پولیس ادھک شک ارشت خان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ویسپورٹ کی سوچ نہ ملتے ہی پولیس اور بچاو دل کو گھٹ ناس اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے جہاں دو بچوں کی حالت گمبیر ہے انہوں نے کہا کہ کسی بچے نے سکول کی وردی نہیں پہن رکھی تھی اسیم خان نے بتایا کہ پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں تلاشی ابھیان چلایا ہے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جبرن نہیں لی ہے پاکستان انسٹیوٹ آف کونفیڈنشل اینڈ سیکیورٹی سٹیڈ تھنک ٹینگ کی حالیہ ریپورٹ کے انسار خیبر پختون وا پرانت نومبر میں آتنکوادی حملوں سے سب سے ادھک پرہابیت ہوا اور اس دوران یہاں 51 ایسے حملوں میں 54 لوگوں کی موت ہوئی اور 81 لوگ گھائل ہوئے